اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم زہیب احمد اور آج ہم ایک ایسے ایشو کی بات کریں گے کہ جو آپ نے جب سے خوش سنبھالا ہے آپ جس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں اور جس میں ہر دوسرے سال یا ہر چھے مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں پھر ایک اور نئی ڈیویٹ شروع ہو جاتی ہے میں بات کر رہا ہوں کشمیر ایشو کی آج ہم اس کی ہسٹری دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے کیا کوئی سلوشن پاسیبل ہے یا نہیں اور اس سے پہلے کیا ہسٹری میں کشمیر کے ایشو کے ریزولوشن کے لیے کوئی پلین کوئی پروپوزل کوئی فاملہ پیش کیا گیا یا پھر نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر ایشو پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے بہت سارے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے دونوں اس کے اوپر کئی جنگیں لڑ چکے ہیں لائن اف کنٹرول کے اوپر دونوں کے درمیان سکومیشز اور ایکسچینج آف فائر چلتا رہتا ہے کیجویلٹیز ہوتی رہتی ہیں اور اکثر دونوں ملٹری ڈپلائی کرتے رہتے ہیں اور کشمیر ہی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ وارٹ کی بنیاد ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں انڈیا کے جو ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس جو انڈیا کنسٹرکٹ کر رہا ہے وولر کشنگنگا یا بگلی ہارڈ ہیں جو کہ کشمیر میں بیسٹ ہیں یہ سب کے سب جو ایشوز ہیں اور یہ جو ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں یہ کشمیر کے ایشو کو ہی لے کر ہوئی ہیں کشمیر کے ایشو کے اگر بات کی جائے تو کشمیر کے ایشو میں جو سب سے امپورٹنٹ کشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن حق خود ارادیت کہ آپ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ یا اپنی سٹیٹ کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں کیا کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن حاصل ہے یا پھر نہیں یہ وہ بنیادی کشن ہے جس کی بیسز کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈیفرنسز ہیں اسی ایشو کے سلوشن کے لیے یا رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن کے کوشن کے سلوشن کے لیے ہمیں کشمیر کے ایشو کے اوپر یہ دونوں انگیج ہوتے نظر آتے ہیں 1947 میں پارٹیشن کے بعد جب کشمیر میں جنگ شروع ہوئی تو انڈیا نے جنوری 1948 میں یون سیکیورٹی کانسل کو اپروچ کیا اور کشمیر کا ایشو انڈیا وہاں پہ لے گیا اور اس کے بعد سے آج تک یون سیکیورٹی کانسل میں سب سے ایمپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ رائٹ فرم 1940 سے لے کر 1948 سے لے کر آج تک جو ایک ایمپورٹنٹ ایشو پینڈنگ ہے وہ کشمیر ایشو ہے انڈیا نے تب یہ کمپلینٹ کی انڈیا نے جو کمپلینٹ کی اس وقت یون سیکیورٹی کانسل میں that was under chapter 6 of یون چارٹر اور chapter 7 کے انڈر جو ہے انڈیا نے کمپلینٹ نہیں کی chapter 7 جو ہے اس کے ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی یون سیکیورٹی کانسل کی ریزولیشن ہوگی یا ڈیسین ہوگا وہ منڈٹری ہوگا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا دونوں پارٹیز کیلئے یا پھر جو بھی جس بھی ایشو کے اوپر یون سیکیورٹی کانسل کی کوئی ریزولیشن ہو یا کوئی اس کی کوئی اس کا بائنڈنگ جو کہ chapter 7 بنیادی طور پہ ہے اس کا کوئی بائنڈنگ ڈیسین ہو یا بائنڈنگ ریزولیشن ہو وہ جن پارٹیز سے مطلق ہوتا ہے ان کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے یون سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولیشن ہیں انہوں نے کیا کہا calling for question of accession of جمہو اور کشمیر to انڈیا اور پاکستان اور یون سیکیورٹی کانسل میں ریزولیشن میں کہا گیا کہ کشمیر کے جو ایکسیشن کا معاملہ ہے with either انڈیا اور پاکستان it would be decided by the people of کشمیر یہ یون سیکیورٹی کانسل کی ریزولیشن میں کہا گیا سو اس میں جو سنٹر تھا وہ تھا people of کشمیر people of کشمیر اور this was to be done through a democratic method of free and impartial plebiscite under UN and this was to be done whether the determination of right of self-determination کس طرح سے لوگوں کا right of self-determination determine کیا جائے گا وہ determine کیا جانا تھا جی through a free ایک آزاد اور impartial plebiscite کے through اور یہ plebiscite جو ہے it was to be held under the spices of United Nations یہ بات کی گئی تھی UN Security Council کی ریزولیشن میں کشمیر اشو کی significance کیا ہے civilian and security forces کی fatalities جو جمعہ اور کشمیر میں ہوئی ہیں 1988 سے لے کر 2013 میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1980-89 میں اتنی نہیں تھی 89 میں کشمیر میں انتفادہ سٹارٹ ہوا کشمیر میں اپرائزنگ سٹارٹ ہوئی جس کے بعد سے fatalities بڑھ گئی صرف آپ دیکھ سکتے ہیں 89 میں 1000 کے قریب ڈتس ہوئی 90 میں بھی اور 91 میں بھی 800-900 throughout 90 یہ جو ہے وہ ڈتس تقریباً 1000 سے اوپر رہی سالانہ اور 1990 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 1700 no ڈتس ہوئی 2001 میں بھی تقریباً 1600 ڈتس ہوئی اس کے بعد ڈتس کا گراف گرہ 2013 میں سال کے طور پر 81 ڈتس ہوئی کشمیر میں سو یہ جو issue ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا issue ایک بہت important issue ہے کشمیر کے issue کے اوپر مختلف وقتوں میں solutions propose کیے گئے تھے ان میں سے ایک important solution تھا وہ تھا ڈکسن plan اور council میں 1957 تک جو ہے 1948 سے لے 1957 تک relevant رہا active رہا یون نے ایک special representative بنایا جس کا نام تھا سر اوون ڈکسن یون کے کہنے کے اوپر سکیورٹی کانسل کے کہنے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ سٹل منٹ کریں کشمیر کے issue کی between india and پاکستان اور پارشل پلیبی سائٹ تھا پارشل پلیبی سائٹ سے کیا مراد ہے یہ آگے ڈسکس کیا جائے گا لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارٹیشن کشمیر کو پارٹیشن کر دیا جائے between india and پاکستان یون سکیورٹی کانسل جو ہے اس کے بعد کولڈ وار کی انگیجمنٹ کی وجہ سے اور یو ایس ایس آر اور یو ایس ای کی انگیجمنٹ کی وجہ سے اس کے بعد کشمیر کے ایشو کے اوپر اتنی فوکس نہیں کر پائی لیکن یون سکیورٹی کانسل کو جس طرح سے اس ایشو کو پرسیو کرنا چاہیے تھا وہ کولڈ وار کی وجہ سے اور اس وجہ سے کیونکہ یو ایس ایس جو اس وقت انڈیا کا الائی تھا وہ بار بار کوئی بھی ریزولیشن جو یون سکیورٹی کانسل میں آتی تھی اس کو ویٹو کر دیتا تھا ان ریزن کی وجہ سے کشمیر ایشو کے اوپر کوئی خاص پر نہیں ہو سکی سجیسشن آف پارک انڈیا نارمول آزیشن از وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشن کو نارمول آزیشن کیا جائے شاید ان کے درمیان ریلیشن کی نارمول آزیشن سے وہ پروسس سٹارٹ ہو جس سے یہ دونوں بیٹھ کے کشمیر کے ایشو کو ریزول کر لیں لیکن یہ شروع سے ہم نے دیکھا ہے کبھی اس کے اوپر بات آگے نہیں بڑی ہے سٹیٹس کو اگر کشمیر میں رہتا ہے تو اس کا فائدہ ہے انڈیا کو ہندوستان کو فائدہ ہے یہ بھی ڈسکس کی گئی ہے ایس ایس سلوشن ٹو کشمیر کشمیر کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں لائن آف کنٹرول میں جو پوزیشن ہے ان کی یہاں پہ بیٹھے رہے اور اسی کو لائن آف کنٹرول کو ورن ایٹ بارڈر بنا دیا جائے یا پھر کچھ ایریا لائن آف کنٹرول کے اس طرف سے پاکستان کو دے دیا جائے اور اس طرف سے انڈیا کو دے دیا جائے اس طرح کی کوئی سیچویشن اس کے انیس سو پچاس میں مار چودہ انیس سو پچاس کو منظور کی گئی اس کے کونسیکونس میں یو این کا سپیشل ریپریزنٹیٹیو فار انڈیا اور پاکستان جس کا نام تھا سر کوون ڈکسن انہوں نے پارشل پلیبی سائٹ کا پروپوزل دیا اور جس میں یہ تھا کہ پارشل پلیبی سائٹ انہوں نے کہا انڈیا یا پاکستان سال کے طور پہ اگر ازاد کشمیر کی بات کی جائے تو ازاد کشمیر کو پاکستان کو دے دیا جائے یا پھر وہاں پہ پر پلیبی سائٹ کیا جائے پہلے ازاد کشمیر میں اس کا جو ریزلٹ ہو اس کے تحت اس کا لوکیٹ کر دیا جائے پاکستان کو یا پھر انڈیا کو ڈکسن کا پلین اگر آپ دیکھیں تو کر رہی تھی ڈکسن کا پلین یہ تھا کہ گلکت بلتستان میں مثال کے طور پہ پہلے آپ پلیبی سائٹ یہاں پہ کرواتے ہیں اور یہ پلیبی سائٹ میں مثال کے طور پہ جی بی کے لوگ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل کریں گے تو جی بی آپ الوکیٹ کر دیں پاکستان کو پھر آپ ازاد کشمیر پاکستان کو دے دیں پھر اگر بات کریں اکسائی چن میں اکسائی چن میں جو کہ ایڈوینسٹرٹ بائی چائنا یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ آپ بھی سائٹ کروائیں اور اکسائی چن کے لوگ کہیں کہ ہم جو ہے اپنا انڈیپنڈنٹ سٹیٹس رکھنا چاہ رہے ہیں یا ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہنا چاہ رہے ہیں تو اکسائی چن کے سٹیٹس کو پھر نہ شیڑا جائے یا پھر اکسائی چن والے لوگ اگر کہیں کہ ہمیں انڈیا پاکستان کو دے دیا جائے اور اس کو دونوں ایسک سی ایک کو دے دیا جائے جمہو اور کشمیر میں یہ جو ایڈیا ہے لدہ کا اور جمہو کا اس ایڈیا میں مثال کے طور پہ جمہو کے ایڈیا میں جو ہے وہ کروایا جائے اور جمہو کے لوگ فرض کیا ووٹ کرتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو جمہو انڈیا کو دے دیا جائے ایسے ہی لے یا پھر لدہ کا جو ایریا ہے وہاں کے لوگ مثال کے ایڈیا جانا ہے تو ان کو انڈیا کو دے دیا جائے اور ویلی میں جو ہے وہ پلیبی سائٹ کروائے جائے اور ویلی کے لوگ مثال کی طور پہ کہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو اس کو پاکستان کے ساتھ اس کو پاکستان کو الوگیٹ کر دیا جائے تو بنیادی طور پہ اس پلان میں یہ بات کی گئی تھی کہ ایک تو پارشل پلیبی سائٹ ہو کہ مختلف حصوم میں پلیبی سائٹ کی جائے اور اس کے بعد پھر وہ جو پارشل پلیبی سائٹ ہے اس کی اکارڈنس میں یہ جو تیریٹریز ہیں یا پیسز ہیں تیریٹریز کے ان کو پارٹیشن کر دیا جائے بیٹوین انڈیا اور پاکستان یہ تھا ڈکسن کا پلان ڈکسن کے پلان کے اوپر ہم بات جاری رکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو انجوائی کیا ہوگا کمپلیٹ لیکچر نیر پیر کی اپ جو پلی سٹور سے یا اپ سٹور سے آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ویب سائٹ www.nerepeer.org آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کی اوپر سارے کے سارے لیکچرز چاہے وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں کوئی کہاں پڑھا ہے کوئی کہاں پڑھا ہے تو ایک فلو نہیں بند پاتا پڑھائی کا لیکن ویب سائٹ کی اوپر ایسا ہرگز نہیں ہے تمام کے تمام لیکچرز پیچرز نے ایک فلو کے ساتھ ایک ارگنائز سٹرکچر کرنے ڈالے ہوئے ہیں اور نہ صرف لیکچرز ہیں بلکہ ساتھ میں قوزز بھی ہیں ٹیسٹ میک بھی ہے سکیجول بھی ہے جس کو آپ فلو کر کے اپنی تیاری کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں اے آئی بوٹ ہے جس سے آپ کوئی بھی سوال کریں تو تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو جواب مل جاتا ہے 24-7 ٹیچر کا ایکسس ہے لائیو سیشنز کا پورا سکیجول ہے تمام وہ چیزیں جو آپ کی تیاری کو پکی بنانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال کوئی بھی کیوری کوئی بھی کنفیجن ہے جوی بھی